توحینِ رسالت یا بیارِ حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کا انکار کرنا یہ بہت ہی بہی بات ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ حق اور سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مخالفت خیر تو کیا ہوگا اہلِ ایمان کے راستوں سے وہ بدل جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم رسید کر دے گا اور اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ انْ تُصِبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِبْهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں کرتے عام کے حکم کے خلاف فرضی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس بات سے ڈرنا چاہیے انتوشیب اور فتنہ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کو آزمہ شعور اطلاع نہ کر دے اللہ تعالیٰ انہیں ان کا عذاب ناصل نہ کر دے حضرات اکرامی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ زندگی ہے اور سنت کا چھوڑنا یہ لعنت کا موجہ ہے مستدرک الحاکر کی صحیح حدیث ہے جسے احمد شاکر رحمہ اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دے صحیح کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا ستت لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی چھے لوگ ایسے ہیں جنس پر میں نے لعنت کی ہے اللہ ذہرہ کی لعنت ہے اس پر اور تمام انبیاء کرام کی لعنت ہے اس میں سے آخری میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتَعِقُوا زُنَّتِي میری زُنَّت کا چھوڑنے والا لعنت کا موجہ ہے میری زُنَّت کو جو شخص چھوڑے گا میری زُنَّت کو جو پسے پشت ڈالے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی برکت اور اس کی خیر و برکات سے وہ دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر اللہ وکبر ذرا اندازہ کیجئے میرے بھائیوں ہمارے زندگیوں میں ہم نے اپنے زندگیوں میں سنت کی کسی زیادہ مخالفت کر دی بیائی حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اعلان ہم چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں فَلْيَحْدَرِ لَتِينَ يُخْعَالِفُونَ اَنْ اَمْرِ دَرْنَا جَاہِئِ اُن لُوْءُمْ جُو ہماری سنت کو جھوٹلاتے ہیں جو بیائی حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں حضرات اگرامی یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق یہ کام کرو اگر ان سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق ایسا کرو اگر ان سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق ایسا حوکم ہے تو کیا کہتے ہیں کیا ابھی تمہیں سنت سنت ہمیشہ اللہ اکبر یہ جملہ بولنے سے پہلے انہیں زمین میں دس جانا جو دوارہ ہونا چاہیے لیکن یہ جملہ جو انہیں زمان پہلانا نہیں چاہیے بہت سارے لوگوں کو خاص طور پر ہم دیکھیں گے میرے بھائیو شادی بیائیوں کے موقع پر جب ان سے کہا جائے یہ سنت کے خلاف ایسا مت کیجئے آپ سنت کے مطابق دینداری کو ترجیح دیجئے دینداری کے مطابق آپ شادی بیائی کے رسم و رواز کو کیجئے تو کیا کہتے ہیں سنت اگر سنت کو دیکھیں گے تو شاہر اس طرح چھوڑو چلے آئیں سنت کو اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی لڑکا وہ لڑکی سے شادی نہیں کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سنت کی بیروی کرنے سے اس دنیا کے اندر کتنے فائدے ہوتے ہیں اللہ و اکبر صرف میں کوئی باتی بتاتا ہوں میرے بھائیوں سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے پیوید ہوگا سلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ادھرے میں ایک بہت ہی مشہور معروف صحابی جی کا نام آپ نے سنا ہوگا جری برغتی اللہ عنہ یہ صحابی تھوڑے شکل و صورت میں اتنے حسد اور اتنے جوہے جمیل نہیں تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے تھوڑے شکل و صورت جوہے ہم کی عجیب تھے اللہ کے رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رضی اللہ عنہ شادی کرنا چاہتا ہوں پھر حضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسانی صحابی بیٹے وہدے اللہ کے رضی اللہ علیہ وسلم نے ihnیں ب smallest اور کہا تم اپنی بیٹی اِس سہابی کو دے گے inher inferior ڈھر انہیں بات کر لیتا صحابی جائے جانتے ہیں جلے رضی اللہ و صلت میں ایک رشتہ بھیجا ہے فلا فلا چلی نام کے صحابی میری نے کہا کہ شکل اس طرح کی تاغس اچھا نہیں یہیں گوش Spit 번енной بیٹی کھڑے وقت سن رہی تھی بیٹی نے کہا بیٹی نے کہا اپنے باپ اور ماں باپ سے دوروں خدا کرتے ہیں اتو ریدون ان تودہ علی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادفعونی فا انہوں لم یطیقعی کیا تم دوروں چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے رد کر دو نبی کا حکم اللہ کا حکم جس جیس نے نبی نے میرے لئے انتخاب کیا وہ جیس بہتر ہوں گا کیونکہ مجھے یقین ہے میرا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالی کے لئے جیتا ہے جو نبی کے حکم کو مان لے وہ کبھی بھی زائین نہیں ہوگی اللہ اکبر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی بات ایمان اقروض اس قدر ایمانی بات سن کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا ردگار تو اسے مال و مال کر دے ردگار تو اسے فراوانی آتا فرما اور کہا وَلَا تَجَعَنْ عَلَيْهَا عَيْشًا قَدًا قَدًا ردگار کبھی زندگی میں اس پر مصیبت اور تکلیف نہ آئے کیا ہوا؟ رابی حدیث کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اور سب سے زیادہ ماندار بھی صحابی انہی کا دھرانہ تھا پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں آج دیکھتے ہیں میرے بھائیوں دینداری کی وجہ سے چاہتے ہیں یہ رسم و عباد شروعوں تو نہیں کرتے لوگ لوگ خلاف رزی کرتے ہیں الغرض کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے آج کل ہمارے ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف رزی ہو رہی ہیں اللہ تعالی نے کہا اِنَّ الَّذِينَ يُعْدُونَ رَسُولَ اللَّهُ کہ جو دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالی نے کہا اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَدَرَى بَنْ عَلِيمَةَ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے دردنا آنکھ عذاب تیار کر رکھا اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا دوسرے محابر اللہ تعالی نے کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور دور کی گمراہی میں جا پڑا وہ یقینا جو ہے زندگی کی خیر و برکار ہر جیس سے محروم ہو گیا حضرت الگرام میں کہنا یہ ہے کہ آج ہمارے مزلماعوں کی استماعی زلت و رسوائی ہو یا مزلماعوں کی انفیلادی زلت و رسوائی ہو مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں یا پھر مفیلنشی طور پر ہم جو ہے ہر طرح فراڈ اور دھوکے کے شکار ہو رہے ہیں یہ سب چیزوں کا ریزن اور کارن جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوڑنا پیالے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا پیالے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بسے پوش ڈالنا نظر انداز کرنا یہ سب سے بڑا ریزن ہے پیالے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مستند احمد کی صحیح روائیت ہے مستند کو بھی احمد شاکر رحمہ اللہ علیہ وسلم نے صحیح را دیا کیا تھا اللہ تعالی نے زلت رسوائی اللہ تعالی نے اپنی پھٹکار لعنت لوگوں پر کر دی ہے جو میرے حکم کی خلاف اور ذکریں جو میرے حکم کی خلاف اور ذکریں میری سنت کے مطابع جو زندگی نہ گزاریں ایسے لوگوں پر لعنت ہے میرے بھائیوں غیر چھوڑی ہیں آپ نے دوہزار بارہ دوہزار چار اور اسی طرح سے خلیب خلیب کے واقعات میں سنے ہوں گے کہ بیار حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسے گستاخیانہ کارٹون فلا فلا چیزیں لوگوں نے بنائی یہ دشمن ہیں انہیں معلوم نہیں بیار حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں لیکن ایک مسلمان ہو کر آج اس کے لائف اسٹیل کیسی ہے آج اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقی کیسے ہیں آج اس کے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں یقیناً نائٹی فائی پرسنٹ جو ہے ہماری جو ہے بیار حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مخالفت کر رہے ہیں سنت کی خلاف برزی کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے گا ایسے لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کسی چیز کے باسوں میں حاضر ہیں لوٹ گئی دولت ایمان ہمیں احساس ہی نہیں لوٹ گئی دولت ایمان ہمیں احساس ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہمیں گزباس بھی نہیں حضرات اگرامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کا ملاحظہ کریں اپنے زندگی میں دھانکیں ہم دیکھیں کہ زندگی کے کس کس جگر پر ہم ناکام ہو رہے ہیں آج دشمن ہم پر مسلط ہیں آج ہر طرف سے ہم مسلمان جو ہے ذل مسلم کے پہار اور ذل مسلم کے مسائل ان پر جو ہے پڑی دعا سے آیا اور واضح یہ سب کا ریزن سب سے بڑا کاران در سمستہ ہوئے حدیث کا ظلم ہونے کے اطواق سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو ترک کرنا ہے پیارے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے انجانے میں جو ہم مخالفت کر رہے ہیں یہ سب چیزوں کی وجہ سے مسلمان از ذلت و حسواری والی زندی گزارنا ہے حضرت علیہ وسلم آخر بات بات کرنا ہے بات کو ختم کرنا ہے